راجنیتی میں پودے لگتے بھی ہیں اور اکھاڑے بھی جاتے ہیں کبھی کبھی جب وہ راستے سے بھٹک جاتے ہیں پورو کیندری سنچار راج منطری سکرام کی اس بات کا اشارہ ان کے اپنے ہاتھوں سے لگائے گئے اس پودے سے ہے جو آج فول بن چکا ہے بات بل کے ودائک ایم کیبنٹ منطری پرکاش چودری کی ہو رہی ہے ورش 1998 میں جب سکرام نے ہیماچل فکاس کانگریس کے نام سے اپنی پارٹی بنائی تھی تو بل سے پرکاش چودری کو ایمیلے کا ٹکٹ دیا گیا تھا اس سے پہلے پرکاش چودری کی کچھ خاص پہچان نہیں تھی لیکن ہیوینکا کے ٹکٹ ملنے کے بعد پرکاش چودری کو نہ صرف جیت ملی بلکہ بھاجپا کے ساتھ بنی گٹ بندن کی سرکار میں ہیوینکا کے کوٹے سے سیدھے کیبنٹ منطری بننے کا موقع بھی ملا تھا پرکاش چودری آج جہاں بھی ہیں اس کے پیچھے سکرام کے آشی رواد ہی ہیں اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا موجودہ سمیہ میں پرکاش چودری کانگریس کے سچے سپاہی بن کر مکہ منطری ویر بھدر سنگھ کے قریب ہی ہو گئی ہیں جبکہ دوسری طرف سکرام اور ان کا پریوار بھاجپا میں شامل ہو چکا ہے اس لیے کبھی جس وقتی کو جتانے کے لیے انہوں نے کام کیا تھا آج اس کے خلاف پرچار کریں گے ورش 1998 سے لے کر 2012 تک کے چناؤں میں ہر بار سکرام پرکاش چودری کے لیے پرچار کرنے بل جاتے تھے بیتے چناؤں میں بھی سکرام نے سمیں نکال کر پرکاش چودری کے لیے ووٹ مانگے تھے یعنی کہا جا سکتا ہے تو 2007 اور 2012 کے چناؤں پرکاش چودری کو جیت دلوانے میں سکرام کا مہتپورن یوگدان رہا ہے پرکاش چودری کا کہنا ہے کہ وہ پنڈٹ سکرام کا مان سممان کرتے ہیں اس لیے وہ ان کے خلاف کچھ نہیں بولیں گے بھلے ہی وہ ان کے بارے میں جو کچھ کہلیں میں پنڈے جی کے خلاف نہیں بولنا چاہتا ہوں میں نو کومنٹس پنڈے جی کا میں آدھر کتا ہوں اور وہ جو میرے ویروز میں بولنا چاہتے ہیں مجھے اس سے پوچھ نہیں ہے میں ہمیسا آدھر کرتا رہوں گا میں رانیتی میں آیا ہوں میرے سے میں رہول گاندی کا سونیا گاندی جی کا بھی آدھر سمبان کرتا ہوں میں آدھنیا مکہ منطری راجہ بیر بدر جنگ کا بہت سمبان کرتا ہوں میں ہر نیتا کا پرکاس چودری ویر بھدر سنگھ کے کافی قریبی ہیں یہ تیہ ہے کہ ان کے پرچار کے لیے ویر بھدر سنگھ بھی بھل آئیں گے یعنی کہ یہاں پر ایک بار پھر سے راجنیتی کے دو درندر ویرودیوں کے بیچ ورچسو کی جنگ دیکھنے کو ملے گی ویر بھدر سنگھ اپنے پرتیشی کے لیے جور لگائیں گے تو پندس اکرام اپنے پرتیشی کے لیے پرنامہ ہی تیہ کرے گا کہ جیت کس کی ہوتی ہے